بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے فوڈ سورسز انڈ ورلڈ فوڈ سیٹویشن فوڈ سورسز میں ہمارے پاس بسیکلی اے ٹو ٹائپس کے میجر فوڈ سورسز ہیں ایک پلانٹ فوڈ سورسز دوسرا ہمارے پاس انیمل فوڈ سورسز میں آ جاتا ہے بعض اوقات ہم جو فیش ہے اور اس طرح کی کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو ہم وارٹر سے حاصل کرتے ہیں ان کو ہم سی فوڈ کی کارڈگری میں لے کے آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس جو پلانٹ سورسز میں ہیں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں نٹس ہیں ٹیوبرز ہیں سیریلز ہیں لیگیومز ہیں آئل سیٹ سپائسز وغیرہ یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتی ہیں اب ہمارے پاس اگر میں روٹس کی بات کروں تو ریڈش ہے کیرٹ ہے یہ موڈیفائیڈ روٹس میں آ جاتی ہیں ٹیوبرز میں ہمارے پاس پوٹیٹو ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو وغیرہ آ جاتے ہیں سیریلز میں ہمارے پاس جو ہے جو آر ہے بادرہ ہے گندم ہے یہ ساری کے ساری چیزیں آ جاتی ہیں چاول بھی سیریلز کی کارڈگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ لیگیومز ہیں پھلی دار جتنے بھی ہمارے پاس ڈالیں مگر ہیں وہ لیگیومز میں آ جاتی ہیں یہاں ہم ان کو پلسز کی کارڈگری میں لے کے آتے ہیں نٹس ہیں پینٹ ہے کیشو نٹ ہے ٹھیک نہ کساوہ نٹ ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آئل سیڈ کرافٹس میں بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے سرسوں آ جاتا ہے یا اس طریقے کی اور ہمارے پاس پلانٹس اور سے سے فوڈز آ جاتی ہیں ہمارے پاس کوکو نٹ وغیرہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بہت سارے آئیمل اور پلانٹس ہیں زمین کے اوپر لیکن ان میں سے سارے کے سارے ایڈیول نہیں ہیں سارے کے سارے حلال نہیں ہیں اسلام نے چند ایک پلانٹ اور اینیمل کو کیا کیا ہے لافل قرار دیا ہے اینیمل میں سے کیا کٹیگری ہے کون سے اینیمل ہمارے لئے حلال ہوں گے جن کو ہم کھا سکتے ہیں صرف وہ جانور جن کے جو سم ہوں گے سپلٹ ہوں گے مطلب ڈبل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہوں گے کھر نہیں ہوں گے کھر ہم ان جانوروں کے جو فوٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہوتے ہیں جو بلکل سیم ہوتے ہیں ایک ہی ہوتے ہیں جو سپلٹ ہوتے ہیں بٹے ہوئے ہوتے ہیں دو ہی سو میٹر سیم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سم ہوتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کاؤ ہے بفیلو ہے کیمل ہے شیپ ہے گوڑ ہے اور اسی طریقے کے اور جو جانور ہیں وہ اس کٹیگری میں آتے ہیں ساتھ ساتھ گیم اینیولز جیسے کہ دیر وغیرہ ہے ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ہلال کی کٹیگری میں لے کے آتے ہیں پریندوں میں چکن ہے ڈک ہے ٹرکی ہے کوئل وغیرہ یہ ہلال کنسیڈر کیا جاتے ہیں بہت ساری جو سپیشیز ہیں ہمارے پاس فشیز کی ان میں فش کی بہت ساری جو سپیشیز ہیں ان میں سے ہمارے پاس کیا ہیں آل موسٹ آل کائنڈز مسلمانوں کیلئے کیا قرار دی گئی ہیں ہلال قرار دی گئی ہیں اب اگر ہم بات کریں فوڈ سپلائی ان پاکستان کی تو پاکستان ایک ایگری کلچر کرنیٹی ہے ایگری کلچر ہونے کے ناتے یہ اپنے لئے بہت ساری کیا کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے فروٹ اور ویجٹیبل پروڈیوز کرتا ہے اور ہمیں کیا کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں باہر سے مگوانی بھی پڑتی ہیں یہاں پہ دیکھیں جو زیادہ تر پاکستان کی کاشتکاری ہے وہ پنجاب سندھ اور کے پی کے کچھ پارٹس میں ہیں بلوچستان میں نہیں ہے اس میں اگری کلچر کنٹری ہونے کے ناتے جو انڈس بیسن ایریگیشن سسٹم ہے یہ ریکوائیڈ ان پر پروائیڈ کرتا ہے کلٹیویشن آف فوڈ کیش کراپس کے لئے فوڈ کراپس ہمارے پاس کیا ہے جو ہم فوڈ سوسس کے طور پر یوز کرتے ہیں اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس ویٹ ہے رائس ہے یہ کیا جائیں گی فوڈ کراپس میں کیش کراپس میں ہمارے پاس کارٹن اور شگر کین وغیرہ آ جاتے ہیں ویٹ کیا ہے پاکستان کی سٹیپل فوڈ ہے سٹیپل فوڈ کیا ہوتی ہے ایسی فوڈ جس کو موسٹ آف دا کنٹری پیپل یوز کرتے ہوں ٹھیک ہے نا زیادہ تر ہماری جو ڈے نائٹ کنزمشن ہے وہ ویٹ کی ہے تو ویٹ کیا ہے ہمارے پاس سٹیپل فوڈ ہے اور پورے کنٹری میں گروہ کی جاتی ہے موسٹ ویٹ کہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے پنجاب سندھ اور کچھ کے پی کے حیثوں میں دوہزر سولہ سترہ کے اندازے کے مطابق جو ویٹ کی ٹوٹل پروڈکشن تھی پاکستان کی وہ ٹوینٹی فائی پنٹ سیمن فائی زیرو ملین ٹنز تھی کتنے ایریے میں یہ کاشت کی گئی تھی نائن تھوزن اینٹ فیفٹی ٹو تھوزنڈ ہیکٹیئر ٹھیک ہے نا اتنے ایریے میں کاشت کی گئی تھی ہمارے پاس دوہزر سولہ سترہ میں ویٹ اور اس کی ٹوٹل پروڈکشن کیا تھی ٹوینٹی فائی پوائنٹ سیمن فائی زیرو ملین ٹنز تھی رائس اینڈ میز آر کلٹیویٹیڈ اندازے سینٹرل پنجاب سینٹرل پنجاب میں ناردرن پانچساف اینڈ وی ایف پی میں اندازے الانگ دا رائیور انڈس ان سندھ سندھ میں بھی کیا کیا جاتے ہیں رائس اور ویٹ دریا سندھ کے ساتھ کاشت کیے جاتے ہیں اگر ہم رائس کی ٹوٹل پروڈکشن دیکھیں دوہزر سولہ سترہ کے مطابق تو اس کی سکس تھوزن اینڈ سکس تھوزن ڈیٹھ ہنڈر اینڈ فورٹی نائن اٹھوزن ٹنز تھی جبکہ اگر میز کی پروڈکشن دیکھیں تو سکس پوائنٹ ون تری میلین دوار ہے بارلے ہے ٹھیک ہے نا جو ہے اس میں آ جاتی ہیں اب جو رائس ہے پاکستان کا اس کو دنیا کا نمبر ون رائس کنسیلٹ کیا جاتا ہے اور ایکسپورڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ جو ورلڈ مارکیٹ کے اندر رائس کو امپورٹنس حاصل ہے وہ پاکستانی رائس ہے تو زیادہ تر رائس کیا کیا جاتا ہے ایکسپورڈ کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں ہم نے ابھی ڈیوائیڈ کیا ہمارے پاس جو فوڈ سورسز ہیں ان کو ڈیفرنٹ کیٹاگریز میں ہمارے پاس پلانٹ سورسز ہیں اینیمل سورسز ہیں اور مہرین سورسز یا ہم نے ان کو سی فوڈز کا نام دیا پلانٹ سورسز میں ہمارے پاس کون کون سے فوڈ گروپس ہیں سیریلز ہیں پلسز ہیں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں شگرز ہیں آئل اینڈ فیٹس ہیں اور سپائسز ہیں اب سیریلز میں کون کون سے ہیں ویٹ ہے رائس ہے میز ہے بارلے ہے باجرہ ہے یہ ہمارے پاس کس میں آ جاتے ہیں سیریلز میں آ جاتے ہیں پلسز میں ہمارے پاس بینز ہیں لینٹیلز ہے چک پی ہے بلیک گرہم ہے کاؤپی ہے گراؤنٹ ہے یہ سارے کے سارے کس میں آ جاتے ہیں پلسز میں آ جاتے ہیں یا لیگیونز میں آ جاتے ہیں فروٹ سورسز میں ہمارے پاس منگو اورنج بنانا گاوہ ویجیٹیبل میں اگر ہم دیکھیں تو سپینچ ہے گورڈ ہے اوکرا ہے ٹرنپ ہے پوٹیٹو ہے کالی فلاور ہے کرین پیز ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں اور شوگر کراپس کون کون سے ہیں شوگر کین اور شوگر بیٹ جکندر ان سے کیا کیا جاتا ہے موسٹری شوگر بیٹ سے پوری دنیا میں کیا کیا جاتی ہے شوگر بنای جاتی ہے لیکن پاکستان میں اب اس پہ کام ہو رہا ہے اور زیادہ تر جو شوگر بیٹ ہے وہ کے پی کے میں گروہ کی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کے پلانٹس بھی لگ رہے ہیں کہ شوگر بیٹ سے شوگر بنای جائے آئل اینڈ فیٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں مسٹرڈ ہے سوئی بین ہے کارٹن سیڈ آئلز وغیرہ آ جاتے ہیں سپائسز میں کیومن ہے بلیک پپر ہے کارڈامم ہے انیمل میٹ میں ہمارے پاس کیا ہے بیف انیمل سورسز کے ہم بات کر رہے ہیں انیمل سورسز میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے انیمل میٹ ہے برڈ میٹ ہے فیٹس ہے انیمل پروڈکٹس ہیں انیمل میٹ میں بیف ہے مرٹن ہے گیم انیملز ہیں برڈ میٹ میں ہمارے پاس فولٹری ڈکٹر کی گیم برڈز اور فیٹ ہم انیمل اوریجن سے جو حاصل کر دے ہیں بٹر ہے گھی ہے ٹیلو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اگر دوسری انیمل پروڈکٹ کی بات کریں پروڈکٹ کی بات کریں تو کیا ہیں ملک ہے یوگرٹ ہے چیز ہے ایگز ہے انسیکٹ پروڈکٹ میں ہمارے پاس ہانی آ جاتی ہے میرین سورسز دیکھیں تو فش ہے کرسٹیشنز ہیں اور شیل فش ہے جو حلال سورسز قرار پاتے ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے یوز کیا جا سکتا ہے فش میں سارڈائن فش ہے سالمن ہے کرسٹیشنز میں ہمارے پاس لوبسٹرز ہیں کریبز ہیں اور شریمز آ جاتے ہیں جبکہ شیل فش میں کیا ہے آئسٹر ہیں کلیمز ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں ایزا فوڈ سورس جو پلسز ہیں زیادہ در کہاں پہ گروہ کی جاتی ہیں اسٹرن پارٹس اف کے پی کے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناردن نارتھ ویسٹرن پارٹ آپ پنجاب میں بھی گروہ کی جاتی ہیں سیدرن پارٹس اف سندھ الانگ دا انڈس رائیور بیلٹ کیا کی جاتی ہیں دالیں کاشت کی جاتی ہیں کہاں پہ کے پی کے میں اسٹرن پارٹس میں پنجاب کے ویسٹرن نارتھ ویسٹرن پارٹس میں اور انڈس رائیور کے بیلٹ کے ساتھ سادریہ سندھ کی وادی کے ساتھ سندھ میں بھی کیا ہوتی ہیں دالیں کاشت ہوتی ہیں اس میں سے جو میجر پلسز اور گرام ہیمونگ بین ہے میش ہے اور ٹھیک ہے نا لینٹل مسور کی دال زیادہ تر کاشت کی جاتی ہیں زیادہ تر کون کونسی ہوتی ہیں پلسز میں گرام ہیمونگ بین ہے ماش بین ہے لینٹل وغیرہ ہیں کمبائنڈ پروڈکشن اگر ہم دیکھیں ٹوٹل پلسز کی تو ٹوٹل پلسز دوزار سولہ سترہ کے اندازے کے مطابق ہے پانچ لاکھ دو ہزار سا سو ٹن اب کارٹن سیڈ ریپ سیڈ مسٹرڈ ہے سان فلار ہے کینولا ہے یہ سورس ایڈیبل آئل ان پاکستان جن سے آئل زیادہ تر ایکسریکٹ کیا جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے ان میں کیا ہیں کون کون سے سیڈ آ جاتے ہیں کارٹن سیڈ ہے ریپ سیڈ ہے مسٹرڈ ہے سان فلار ہے کینولا ہے یہ ایڈیبل آئل کے طور پر یوز ہوتے ہیں ان کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے دوزار سولہ سترہ کے مطابق وہ ہے فورٹی فور لیک فورٹی فورٹی سکس تھوزن ٹن لوکل پروڈکشن اگر ہم دیکھیں تو لوکل پروڈکشن کانٹری کی اتنا بڑی پاپولیشن ہے اس کی ضروریات کو میٹ نہیں کر پاتی جب اتنا میٹ نہیں کر پاتی تو ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ باہر سے خریدنی پڑتی ہے کے نولا کی سوئیوین کی تو یہاں پہ ایک بہت بڑا اچھی خاصی اماؤنٹ خریدنے کے ساتھ ساتھ ہمیں منی ایکسچینج جو ہمارا سرمایہ ہے وہ بھی باہر چلا جاتا ہے شوگر کین جو ہے گرو کرائے جاتا ہے کیش کراب کے طور پر اور جو ایریا ہے دیکھیں بارہ لاکھ سترہ لگ بھگ یہ ہے کوئی ایک کروڑ دو لاکھ سترہ ہزار ہیکٹی ارزیں یہ پاکستان میں گرو کرائے جاتا ہے اور ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کی سیونٹی تھری سکس سکس زیرو ٹریپل سیون مطلب کہ یہ اتنی اس کی پروڈکشن ہے تیہتر لاکھ ساٹھ سات ٹوٹ ستیس لاکھ سات ہزار ٹنز کے لگ بھگ اس کی ٹوٹل پروڈکشن ہے شوگر کی پاکستان میں یہ کیا کرتی ہے میجر را میٹرل کا کام کرتی ہے فاردہ پروڈکشن شکر گولڈ اینڈ وائیڈ شوگر یہ جو ٹوٹل پروڈکشن ہے شوگر کین کی اس سے کیا کیا جاتا ہے چینی گولڈ اور شکر وغیرہ بنائی جاتی ہے اب نیکس پہ کر ہم دیکھیں تو پاکستان کے کلائمیٹ کی بات ہے پاکستان کا کلائمیٹ دنیا کا ایک ایسا کلائمیٹ ہے کہ جہاں پہ چاروں سیزن موجود ہوتے ہیں اور بہت فٹ اور سوٹیبل کلائمیٹ ہے جہاں پہ ایچ اینڈ ایوری ٹائپ اپ پلانٹ گرو کر سکتا ہے فروٹنگ بھی ہم اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں جو پرومیننٹ فروٹس ہیں ان میں کیا ہے سیٹرس ہے مینگو ہے ایپل ہے بنانا ہے اپریکوٹ آلمنٹ گریپس گاوہ پیئر پیچ فگز پلمز ڈیٹس اور بھی بہت سارے اس میں شامل ہیں اگر اب دیکھیں تو سٹرابری اور لیچی بھی مارکیٹ میں آ چکے ہوں اور پاکستان ان کو پروڈیوز کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیفرینٹ فروٹس کیا کیا جا سکتے ہیں ڈیفرینٹ فروئنسز میں گروک کرای جا سکتے ہیں کے پی کے ہے بلوچستان ہے سندھ ہے پنجاب ہے ہر جو ہمارے پاس پروئنس ہے اُس کا کیا ہوتا ہے الگ سے اپنا کلائمیٹ ہے جب الگ سے اپنا کلائمیٹ ہے الگ سے کلائمیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی کیا ہیں جو ہم ڈیفرنٹ کیا کر سکتے ہیں فروٹس کو گروہ کروا سکتے ہیں کینو مینگو موسلی پنجاب میں گروہ کرائے جاتے ہیں جبکہ گریپس ایپلز کےپی کے اور بلوچستان میں گروہ ہوتے ہیں ٹوٹل پروڈکشن اگر ہم فروٹس کی بات کریں پاکستان میں تو یہ چھپن لگ بھگ پانچ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ پانچ ہزار ٹرنز ٹھیک ہے نا چھپن لاکھ پچاسی ہزار ٹرنز ہمارے پاس دوہزار سولہ سترہ کے اندازے کے مطابق ہے جس میں چار لاکھ چالیس ہزار ٹرنز کی ہیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں کی گئیں دوہزار سولہ سترہ میں پاکستان ان میجر مطلب کے کنٹریز میں سے شامل ہے جو کیا کرتے ہیں پوری دنیا میں خجوریں ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل میں ہمارے پاس پوٹیٹو ہے کیرٹ ہے برنجل ہے کالی فلار ہے کیبج ہے ٹرنپ ہے گارڈ ہے پمکن ہے ریڈش ہے سپینچ اس میں آ جاتی ہے ٹومیٹوز ہیں گرین پیز ہیں اوکرہ ہے ککمبر ہے انین ہے گرلک ہے جنجر ہے یہ کیا کیا جاتے ہیں پوری کنٹری میں گراؤن کیا جاتے ہیں خاص طور پر شہروں کے ساتھ ساتھ شہروں کے ساتھ ساتھ اس لئے گروہ کیا جاتے ہیں کیونکہ جو بڑی منڈیز ہوتی ہیں بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں ان کا اپروچ کرنا ایزی ہو جاتا ہے ویجیٹیبل ہمیں ویٹامز منرل اور ڈیٹری فیبرل پروائیڈ کرتی ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لئے کیا ہیں ایسینشیل اگر ہم اینیمل سورسز میں آئے تو بفیلو ہیں کاؤز ہیں یہ میجر سورسز اب ملک ہیں مائنر کونٹیٹیز جو ہوتی ہیں ہم گوڑ سے شیپ سے اور کیمل سے حاصل کرتے ہیں یہ کمرشل مارکیٹ کے اندر نہیں ان ہوتی ہیں گوڑ شیپ اور کیمل کیونکہ ان کی جو ملک پروڈکشن ہے بہت کم ہوتی ہے اگر ملک پروڈکشن کی بات کریں ہم پاکستان میں تو دنیا میں آلموس کوئی پانچنے سے چھٹے نمبر پہ ٹوٹل ملک پروڈکشن میں پاکستان ہے جس میں ہمارے پاس چار کروڑ باون لاکھ ستائیس ہزار ٹنز ملک دو تر سولہ سترہ کے اندازے کے مطابق پروڈیوس ہوا جو ریکوارمنٹ سے کم ہے کنٹری نیڈ سے کم ہے جس کی وجہ سے لارج کونٹیٹیز آف آرڈر ملک ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے خریدنا پڑتا ہے باہر کے کنٹریز سے اینیمل پروٹینز کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو گوشت ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں موسٹلی کیٹل ہے بفالو گوڑ شیپ اور پولٹری وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں کیٹل اینڈ بفالوز آر ریز پرائیمرلی فاردہ ملک پروڈکشن جب ان کے میل ہوتے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے ایزا میٹ سورس یوز کیا جاتا ہے یا پھر جو بھوڑے ہو جاتے ہیں جو ملک پروڈکشن کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو بھی ایزا میٹ سورس یوز کیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤسز میں ان کو یوز کیا جاتا ہے شیپ اور جو گونٹ ہے ان کو ہم میٹ کے لیے ریئر کرتے ہیں ان کو ایزا میٹ سورس یوز کرتے ہیں برائلر نے مارکیٹ کو بہت زیادہ کیپٹر کیا ہے اور پولٹری میٹ بزنس میں سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ برائلر کا ہے انڈیجنس سی پیشی دیسی جیسے ہیں ان کو بہت کم تعداد میں پالی جاتی ہیں اور یہ بھی پولٹری میٹ کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ملا رہی ہوتی ہیں جو تھوڑی تعداد میں پروڈیوز کی گئی ہمارے پاس برائلر وغیرہ آ جاتی ہیں جب ایگ پروڈیوز ہو جاتے ہیں سیزن ختم ہوتا ہے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے بعد میں میٹ پرپسز کے لیے بیچ دیا جاتا ہے جب وہ انکانومکل ہو جاتی ہیں ایگ پروڈیوز کم ہو جاتی ہے تب ان کو ایزا میٹ سورس سیل کر دیا جاتا ہے مارکیٹویں پاکستان جو ہے میرین سورسز نے ریچ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو فریش وارٹر ہیں سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فریش وارٹر سورسز زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ فش پروڈکشن کیا ہے کافی زیادہ ہے چھ سو میرین سیپیشیز ہیں ہمارے پاس جن میں سے چار سو کیا ہیں سی میں ہیں اور ٹو ہنڈر فریش وارٹر میں جن میں سے فورٹی آف دیز آر آف کمیرشل سیگنیفیکنس کے ہیں چھ سو میں سے چار سو ہمارے پاس کے ہیں میرین ہیں اور دو سو فریش وارٹر ہیں ٹوٹل میں سے فورٹی سیپیشیز جو ہیں ہمارے لئے کمیرشلی سیگنیفیکنٹ ہیں جن کو سیل کیا جا سکتا ہے ریورائن ایریاز آف سندھ کنسیسٹ آب آباؤٹ ون لیک سیسٹی تھوزن ٹھیکنہ سیسٹین لیک ہیکٹیئرز جو سندھ کا ریورائن ایریہ ہے یہ لارجسٹ سورس آف فریش وارٹر فیش ہے یہاں سے ہر سال ٹھیکے دیا جاتے ہیں اور فیش کیپٹر کی جاتی ہے کیپٹر کرنے کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے انٹریشنل مارکیٹ میں اور نیشنل مارکیٹ میں سیل کیا جاتے ہیں ادھر سورس آف فریش وارٹر فیش میں ہمارے پر کہیں نیترل آر مین میڈ لیکس جیسے پانڈز بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے فیش فارم بنائے ہوتے ہیں ٹھیکی نا منچار میں ہیڈاروں میں محل کوہستان میں اور کیٹی بندر میں یہ کیا کیے گئے ہیں خود ساختہ مین میڈ کیا ہیں لیکس ہیں جن میں فیش پروڈیوس کرائی جاتی ہے منگلہ تربیلہ اینڈ ہب ڈیمز ہیڈ ورکس میں بیراز آ جاتے ہیں بلوکی ہے تریمو ہے پانجند ہے جھنا ہے کوٹری ہے گرڈو ہے یہاں پہ کیا کیا جاتے ہیں فیش پروڈیوس کی جاتی ہے نیک سر ہمارے پاس ہے دوہزر سولہ سترہ کے اندازے کے اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل مہرین سورسز کی مہرین اور انڈ لینڈ فیش پروڈیکشن جو تھی وہ تھی ہمارے پاس پانچ لاکھ باون لاکھ کے لاکھ باون تھی ملین ٹانز جن میں سے ہمارے پاس سنتی تین لاکھ پچھتر ہزار جو تھی اس کو سیل کیا گیا پانچ لاکھ بیس ہزار میں سے تین لاکھ پچھتر ہزار ٹان کو ایکسپورٹ کیا گیا اور جو ریمیننگ تھی وہ کہاں پہ ہے اچھا ہاں یہ یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پروڈیکشن تھی پانچ لاکھ بیس ہزار ملین ٹانز ان میں سے تین لاکھ پچھتر ہزار ملین ٹانز کیا سمندر سے حاصل کی گئی تھی اور جو باقی تھی وہ فریش وارٹ سورس سے حاصل کی گئی تھی کچھ رائیورز پنجاب میں فاستور پر راوی اور سنت جو ہیں بہت زیادہ پولیوٹڈ ہیں زیادہ پولیوٹڈ ہونے کی وجہ سے ان میں کیا ہے جو ایکویٹک لائف ہے فش ہے یا دوسری ایکویٹک لائف ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جب ایکویٹک لائف متاثر ہوگی تو وہ اپنی جو پروجنی ہے وہ نہیں پروڈیوز کر پائے گی اپنی نسل آگے نہیں بڑھا پائے گی جس کی وجہ سے بہت ساری ہمارے پاس جو ایکویٹک سیپیشیز ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ختم ہونے سے کیا ہے اس کے انڈیجنڈ ہونے کا بھی خطرہ ہے فش جہاں ٹاکسک کیمیکلز ٹاکسک کیمیکلز میں اتنا انڈسٹریل ہمارے پاس ایفلینٹس ہیں اتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے جو ندی نالوں اور تریاؤں میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو اس میں ہیوی میٹلز آ جاتی ہیں پیتھجینک آرگنیزمز آ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہماری ایکویٹک لائف ہے اس کو بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں جب ہم وہ ایکویٹک لائف فشز اگرہ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ایلٹی میٹلی ہماری باڈی میں بھی آ رہا ہوتا ہے جب ہماری باڈی میں آئے گا تو ہمیں وہاں سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور اسی لئے موسٹ آف دا پیپل آف دا کانٹری آر ڈیمیجڈ ٹھیک ہے نا ڈیزیزز کا شکار ہیں ہم نہ پلانٹ کے اوپر خیال کرتے ہیں نہ ہم اپنا ایکویٹک سورٹ پر خیال کر رہے ہیں تو ہم اب زیادہ زیادہ پروڈکشن انکریز کرنے کے لئے اور دوسرا جو انڈسٹریل زوننگ ہے اس کی وجہ سے انڈسٹریل ایفلینٹس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ حصیت کے اوپر اثر پڑ رہے ہیں میرین فش آرابین سی سے پکڑی جاتی ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے کراچی گوادر اور دوسرے کوسٹل سیٹیز میں لائے جاتا ہے ان کو آئس میں پیک کیا جاتا ہے اور ان لینڈ سیٹیز یا ایکسپورٹ کے لئے اس کو پروسس کیا جاتا ہے ڈیورنگ دا ایئر 2016-17 ٹوٹل ہمارے پاس جو فش پروڈکشن تھی وہ تھی 1,3277 ملین ٹانس تھی اور یہ کیا کی گئی تھی اتنا ایکسپورٹ کی گئی تھی ٹوٹل 2016-17 میں جو ایکسپورٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے 1,3277 ملین ٹانس ایکسپورٹ کی گئی ہے میجر بائرز اس میں چائنہ ہے تھائی لینڈ ہے ملیشیا ہے میڈل اسٹ ہے سر لنکا اور جپان ہے فش جو میجر بائر ہیں پاکستان کے یہاں تک آپ لوگوں کو اس وآلہ تو پوچھ سکتے ہیں